یہ دوسرا ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے جو ہم سائن کرنے جا رہے ہیں مجموعی طور پر ہم اٹھارہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے جا رہے ہیں چار بلین ڈالرز کی انویشمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور آٹھ ہزار نوکریاں کے مواقع پیدا کرنے جا رہے ہیں ان کا بریک ڈاؤن یہ ہے کہ گزشتہ جمعے کے روز ہم نے کوہالا ہائیڈل پاور پروجیکٹ سائن کیا جس میں ڈھائی بلین ڈالر کی انویشمنٹ تھی چائنہ تھری گورجز کمپنی کی اور گیارہ سو بیس میگا وارڈ ہائیڈل پاور پروجیکٹ پیدا کرنے جا رہے تھے اور پانچ ہزار نوکریاں پیدا ہو رہی تھی آج ہم چائنہ گزوبہ کامپنی کے ساتھ سات سو ایک میگا وارڈ ہائیڈل پاور پروجیکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں جس میں ڈیڑھ بلین ڈالر کی انویشمنٹ ہے اور تین ہزار نوکریاں پیدا ہوں گی مسٹر پرائم نیسٹر ہم نے آپ کے بین کے مطابق بہت ڈیلیبریشنز کی اور ڈیو ڈیلیجنز کی اور ہم جا رہے ہیں سستی بجلی کی طرف مہنگے امپورٹڈ فیول کی بجائے اپنا انڈیجنز ریسورس یوز کرنے کی طرف اور مہنگے کرزوں کی بجائے انویشمنٹ کی طرف میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کووڈ کے باوجود سی پیک اس وقت برپور طریقے سے رمہ دمہ ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ اور بھی پروجیکٹس کی لانچنگ دیکھیں گے آج سر اس موقع پر میں پرائم منسٹر اے جے کے انرجی منسٹری اور تمام انرجی منسٹری کے ادارے سی پی پی اے پی پی آئی بی انٹی ڈی سی اور سی پیک آثورٹی تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ پلاننگ منسٹری سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج ہم اس منزل تک پہنچے اور ابھی آپ سر یہ سائننگ سیرمنی کو وٹنس کریں گے سر تینکیو بری باری بار سر ماد�oras سر ری امیرمی جہ Terry باری باری امکازنین موڑی ای so سی پیک کا ایک اور سنگے میل آزاد پتن ہائیڈل پروجیکٹ اس کی سائننگ تقریب پر سگنیچرز کیے جا رہے ہیں سائننگ تقریب ہے معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسلام آباد سے جہاں وزیراعظم عمران خان اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں اور اس منصوبے کے لیے چائنہ کے گیس ہوبا جو کمپنی ہے اس کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں آزاد پتن ہائیڈل پروجیکٹ کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دیں کہ یہ ڈیڑھ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے جو سی پیک منصوبوں کے تحت کی جا رہی ہے چائنہ کی جانب سے پاکستان کے اندر اور مختلف معاہدے ہیں اس کے تحت جن پر ابھی سگنیچرز کیے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان یہاں پر موجود ہیں کچھ ہی دیر میں اظہار خیال بھی کریں گے آپ کو بتائیں کہ اس سے سستی اور ماحول دوست دوانائی یعنی بجلی پیدا ہو پائے گی دو ہزار چھبیس یہ وقت مقرر کیا گیا ہے ایک حدف رکھا گیا ہے کہ جب آزاد پتن ہائیڈل پروجیکٹ پاکستان میں کام شروع کر دے گا یہ منصوبہ دو ہزار چھبیس میں مکمل ہونا ہے چھ سال کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں چائنہ گیزہوبہ کے ساتھ اس وقت پاکستان کے جانب سے معاہدوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا ویجن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہمیں توانائی کے قلت کو دور کرنا ہے تو ہمیں سستی اور ماحول دوست بجلی پیدا کرنا ہوگی کچھ ایسے تقریقیں اپنانا ہوں گے جو سستے بھی ہوں کم لاغت ہوں اور وہ ماحول کے لیے بھی نقصان دیر نہیں ہوں تو آزاد پتن ہائیڈل پروجیکٹ ایک ایسا ہی منصوبہ ہے اس کی سائننگ تقریب ہم براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں دو ہزار چھبیس میں یہ منصوبہ مکمل ہونا ہے اور اس پروجیکٹ پر جو سرمایہ کاری کی جا رہی ہے چائنہ کی جانب سے وہ ڈیڑھ ارب ڈالرز بتائی جا رہی ہے اسی کے تحت مختلف معاہدے ہو رہے ہیں سی پاک کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں مختلف منصوبوں پر پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور یہ ایک تقریب اسی حوالے سے جو ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں سی پاکستان میں بڑی تکھا رہے ہیں دریائے جہلم پر یہ پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے یقیناً ایک بہت ہی اچھی خبر جیسا کہ ابھی بتایا جا رہا تھا چیرمنسی پیک آثارٹی آسم سلیم باجوہ کی جانب سے کہ اس پروجیکٹ کے پاکستان میں شروع ہونے سے تین ہزار کے قریب ملازمتیں پیدا ہوں گی ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے یہ یقیناً اس علاقے کے اردگرد بسنے والے لوگوں کے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے اور پاکستان کے لیے تو یقیناً ہے ہی ہے توانائی جو ہے پاکستان میں اب وہ بڑھ سکے گی کیونکہ آزاد پتن ہائیڈل پروجیکٹ کی سائننگ تقریب ہو چکی ہے اور ابھی اس تقریب میں وزیراعظم عمران خان جو کے مہمان خصوصی ہیں اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بڑی خوشی سے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی انرجی منسٹری کی اور ازاد کشمیر گورنمنٹ کو اور جس میں آپ گورنمنٹ بھی شامل ہے یہ جو پروجیکٹ ازاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور سی پیک کے نیچے ہے یہ تو یہ ہمیں خوشی اس لیے ہے بڑی وجوہات ہیں خوشی کی سب سے پہلے یہ کہ یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے اور سی پیک انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ ایک ایسا پاکستان کا اور چائنہ کا ایک ایسا معایدہ ہے اور ایسی ایک کوپریشن اور فیوچر کے اندر ایک ایسی امید ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت اوپر لے کے جائے گا ہمیں بہت امید ہے چائنہ کے ساتھ چائنہ کی ترقی جس طرح ہوئی اس سے پاکستان بہت سیکھ سکتا ہے مغرب کی ترقی بلکل مختلف اس کی جو ایکسپیرنس ہے وہ بلکل مختلف ہے جو ہمیں ہمارے لیے ضروری جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ جس طرح چائنہ پچھلے تیس سال میں ترقی کیا ہے تو ایک تو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں دوسرا چائنہ ایمرجنگ ایکنومک بلکہ دنیا میں سب سے تیز سے بڑھ رہی ہے تو ہم اس سے بھی بہت انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور پاکستانیوں کے لیے بہت امید ہے کہ یہ جو ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ اب اور فیزز میں جا رہا ہے پہلے تو ایک اس کا صرف کنیکٹیوٹی تھی اب اس کی مختلف ایسپیکٹس ہیں جو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت فائدہ پہنچائے گا تو سب سے پہلے تو مجھے خوشی یہ ہے کہ سی پیک کے نیچے ہے دوسری چیز کہ یہ ایک کرزہ لے کے ہم پاور پروجیکٹس بنا رہے ہیں یہ ایک انویسپنٹ ہے پاکستان میں یہ بہت بہت بہتنٹ ہے کیونکہ اصل میں تو ملک کی ضرورت انویسپنٹ ہے کرزے ہمیں پتا ہے ہم نے کرزے لے کے پار پروجیکٹس بنائے ہیں اور ان کا بڑی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے ملک کو تو یہ ایک انویسپنٹ آئی ہے اور آئی اس سے انشاءاللہ یعنی بوجھ نہیں پڑے گا بلکہ ملک کو فائدہ ہے انویسپنٹ کا اور جو تیسری چیز کیا ہے کہ یہ ہے ہائیڈرو پار پروجیکٹ بدقسمتی سے پاکستان جو بڑی سستی بجلی کے اوپر بڑی کئی تیس چالیس سال تک پاکستان آگے بڑھا تھا جیسے جیسے ہم نے امپورٹ کر کے باہر سے فیول مگوا کے اور پار سٹیشن سیٹ اپ کیے ہیں امپورٹڈ فیول کے اوپر تب سے ہماری انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا ہم مقابلہ نہ کر سکے اپنے ہمسائے ملک جدر ان کی انرجی کا کاسٹ نیچے جانا شروع ہو گیا اور ہمارا اوپر جانا شروع ہو گیا جیسے ہمارا روپے کے اوپر پریشر پڑتا تھا روپے گرتا تھا بجلی کی قیمت بڑھ جاتی تھی تو یہ ایک بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بجائے اس فیول سے بجلی بناتے جو پاکستان میں مل سکتا ہے ہم نے امپورٹ کر کے فیول سے جو بجلی بنائی اس سے پاکستان کو ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہمارے لوگوں کو بجلی مہنگی ملی اس سے بڑی چیز یہ کہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکے ہر شعبے کے اندر فرق پڑا تو یہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور تھی جس کے اوپر پاکستان جروع میں تربیلہ ڈیم منگلہ ڈیم وارسک ڈیم جو سستی بجلی ہمارے ملک میں تھی وہ بدقسمتی سے یہ نوے کی دہائی کے بعد جب امپورٹڈ فیول آنا شروع ہوا تو ہماری بجلی بھی مہنگی ہوئی اس کا بہت اثر پڑے ہماری اکانومی کے اوپر تو یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ یہ اب اپنے پاکستان کی یعنی اپنے پانی کے پر بجلی بنے گی تو یہ پھر تیسری اس کی بہت بڑا فائدہ ہے اور چوتھا کہ جو ہائیڈرو الیکٹرسٹی ہے یہ کلین انرجی ہے تو جو ہم کلین اور گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں جو ہماری خواب ہے کہ پاکستان کو ہم حرابی کریں اور ہماری آب و ہواف ہو محلیات بھی ہماری بہتر ہو تو یہ ایک ایسی انرجی ہے جو دنیا میں اب سب چاہتے ہیں کہ گرین انرجی جیسے کہتے ہیں جو کہ محلیات کے اوپر برا اثر نہ کرے اور جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو بھی نقصان نہ پچھائے تو یہ جو وہ بجلی جو پانی سے بنتی ہے وہ اس طرح بھی ہمارے ملک میں اور جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کلین انرجی تو اس کے اوپر بھی یہ پوری طرح اترتی ہے تو اس لیے آج یہ بڑی ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے کہ وہ انویسمنٹ آئی ہے جو ہر طرح پاکستان کے فائدے میں ہے اور پھر سے میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ سی پیک کے نیچے ہے جو کہ انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر ہے بہت بہت شکریہ پاکستان میں ایسی سرمایہ خاری آئی ہے جو ہر طرح سے پاکستان کے فائدے میں ہے ایسا کہنا ہے وزیل اعظم عمران خان کا سی پیک کا ایک اور سنگے میں لازات پتن ہائیڈل پروجیکٹ اس کی سائننگ تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے توانائی کے وزارت کو اور ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کو کہنا ان کا یہ تھا کہ یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس پر ہم زیادہ خوش اس لیے ہیں کہ سی پیک وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس سے پاکستان چائنہ کی ترقی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پروجیکٹ کے لیے ہم کسی سے کرزہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ اس کے ذریعے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ڈیڑھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پھر انہوں نے بھی کہا کہ اس کی کارب اچھی بات یہ ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ہائیڈرو پار پروجیکٹ ہے یعنی پانی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہوگی اس سے پاکستان کی جو خوبصورتی ہے جو محال ہے اس پر کوئی نقصان نہیں ہوگا پاکستان سرسبز رہے گا خوبصورت رہے گا اور صاف رہے گا